بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اپنے مرہومین دی درجات دی بلندی واسے اور سیف اللہ خان نیازی اور عزت خاندان دی جتنے شہدائن انہ واسے اور انہ واسے جنہ دے پڑھن والا کوئی نہیں درجات دی بلندی واسے صورت فاتح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالم الرحمن الرحیم مالکی امتین ایاکا نابدو و ایاکا نستائی ایدن اسرات المستقیم اسرات اللہ زیم انا امتا علیہم غیر المغزوب علیہم لزوالیم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صلی اللہ الرحمن الرحیم رب صلی اللہ محمد و آہو لیمحمد و اجل فرج آہو لیمحمد دعا ہے تسانتما مومنین دھٹو رایا پردیچ مومنات ماما بھینہ دھٹو رایا بیٹیاں دھٹو رایا بانیان دی پرخلوس میند صفے ماتم بچھائی اسا زاکرین دی پڑھائی مرشدہ دی قبول و منظور فرماؤ ذکر دست کا جو جو مومنین مومنات بیمار ان مولا شفائی قلیت آفر میرے مولا جو بے اولاد ان اولاد نڑی نہ تافر میرے مولا جو بے رسک اندرس کا تافر میرے مولا ساڑھے سار اندر صغیرہ و قبیرہ غنا مافر حقیقی بادشادہ جلد ظہور ان اثاریاں دوامہ دی قبولیت واسے بلاند سروات پڑھو کافی تھکے تھکی صلوات پڑھ دے پہ محسوس نہ کرو تو چلو بزرگ جڑے بیٹھنو بیٹھنن جڑے جوان کام از کام بیٹھن جڑے آ ساگ دیو اے مجمدی زینت بنو اے ساری جا خالی پہ اے سپاسے پہ آج ہو گیا ہے جو مربانی کرو مولا زندگی کرے اے بائی پاس چھوڑ دیو مربانی کرو درود پڑھو محمد والے محمد وسترین یا علیکین والی او جائیں وستن او گھر وستن جتھے پنیا بارہ چوداندہ ذکر ہوتا ہے مر تقلم صاحب دے چار مصریاں تو میں بادشاہ ماندین نوکریدہ آگاز کر رہے ہیں چار مصریاں تو کم از کم اتنا اندازہ ہوئے سی کہ کتنے موڈ جو سننے اے نا پہلے ہیں چار مصریاں تو اندازہ ہوئے سی چلو پڑھ دیں توڑے سامنے انہاں لکھا کہ جب ہر چلا تھا باندھ کے رمال فاطمہ توڑی کیا بات ہے پہلا مصرائی بڑا خوبصورتی جنہا پہلا مصرائی کمال سنیں جب ہر چلا تھا باندھ کے رمال فاطمہ جب ہر چلا تھا باندھ کے رمال فاطمہ تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر لمحہ سال جب ہر چلا تھا باندھ کے رمال فاطمہ تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر اور ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی اے ہر ہمیں خرید لے رمال بیچ کر کھاڑی کیا بات ہے بانیان دھی مولا توفیق آتے چیز آفا فرمو سگیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت میار سامات میں چاندام کے میار سامات تھوڑا جو غور اروجتے جاوے ایسے واسطے میں اچھی جگہ تو تو ارے کول آگئے ہیں کیونکہ نگاہیں چار ہو جائیں مروت آہی جاتی ہے وہ تھوڑا جا دور رہی ہے ایسے واسطے میں قریب آنا پسند کی تا ہے چار مصر آزم سلطان بسم اللہ بابا بسم اللہ بھول نے جو ہاتھ بان کے سر کو چھکا دیا اچھا بھول نے جو ہاتھ بان کے سر کو چھکا دیا مولا نے اپنی شان مطابق سلا دیا کمال ہے امام حسین بادشاہ سلامت رکھنے جتنی زندگی ہوئے سیتھ علی ہوئے اے سب تو بڑی دعا ہے کروڑا رپیہ کول ہوئے تیٹرالی دے بیٹھا ہوئے سیتھ مولا کلو تاندرستی منگنی چاہیے تاندرستی ہوئے ہزار نعمت ہے تاندرستی چتنے حاضر ہو الحمدللہ بیت اللہ دا حاجی ویاں مولا دا زوار ویاں حسین دا زاکر ویاں شبیر دا ماتمی ویاں یہ عوضے کو رکھ دے ہویا توڑے ہاں کے چھ دعا کر دا مولا زندگی تاندرستی رکھے تاندرستی ہے تی پھر سب کچھ ہے آزم سلطان پوری دے چار مصرے اے تقریباً آٹھ توں دس شائر ہیں انڈیا دے جنہوں میں پڑھتا گھبرا گئے اس چیز تے زیادہ دادہ ہم نہیں ہے کہ میں مسلطے لے کے گئے میں ہمیشہ سچ بولنا ممبر تھا الحمدللہ کوئی مزایکہ نہیں ہے کوئی موجود نہیں ہے جہندہ کلام لکھے ہوئے میں نام لے کے پڑھ دا ہاں انڈیا دے شائران زیادہ پڑھ دا اے انڈیا دے شائر نوجوان شائر آزم نوجوان شائر آزم سلطان پوری اے تو سمسرے ہیں تو اندازہ کرنا ہے کہ کڑا خوبصورت ہاتھ تھے انہوں نے لکھے کس نے کہا کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرش ازا تک نہیں آتی کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرش ازا تک نہیں آتی آخری لیندہ لطف لنے آتی ہے مگر فرش ازا تک نہیں آتی اور مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی امام عزین بادشاہ نوکریاں قبول و منظور فرماؤں پاک مرش ازادی بانیاندی توفیق آتی جتنے حاضرین محفل حاضرین مجلس میرے سمیت مولا سب دے ساڑھے سارے دے مولا سغیرہ و کبیرہ غنا محفو ایک سلوات پڑھو جی آواز دینا دو نمیہ نظمہ پڑھ ساں اللہ ذنگی کرے جڑیاں زیادہ توڑ تک نہیں پہنچیاں انہ دی کوشش کروں تھوڑا جہاں پڑھ رہے ہیں تھوڑا جہاں پڑھ رہے ہیں تھوڑا جہاں کی گا تھوڑا جہاں آو پڑھے ساؤں ہو گئے ہیں انکار بابا نوکر کیا تنکرا کیا ازادہ داردہ بڑا مقام ازادہ داردہ بڑا مقام ہے ایسی باتیں انشاءاللہ فرمیشن بھی ایک دو پوریاں کر ساں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین واللہ کہ باطل المتقین صلوات اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم جب تیرے فضائل کے سمندر نظر آئے دریاء ہمیں کترے کے برابر نظر آئے اس واسطہ غازی اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم ہوں میں پڑھ دا میرا ایک انداز ہے نظم پڑھندہ نظم ایک جناب دی نظر کر رہے ہیں بلال کازمی صاحب دی بڑا موتبر نام ہے بلال کازمی انڈیا ہے انہ دی نظم اچھا نظم انہ دی لکھیے اگو میں آپ آپ تو مراد اندہ جڑا لباس تیار کیتا ہوں میں آپ کیتا ہوں بندے اشارے بھی کریں دے نا زاکر کسیدہ شروع کر دے تھے اگو اشارے شروع اندے تھے اندے تھے ہاں میں اس چیزنو بھی ممبرتے ہو جاگر کیتا ہے کہ نہیں انج بھی ہو سکتی ہے زاکر میں تو انہوں موقع نہیں دینا ہے اس نظم میں چھے کہ تو ساکھوں ان دیتے ہیں بس اے آکھن کے مجبور ہوئے اس جڑا پردہ پہ ہے بس ان دیتے ہیں بلال کازمی صاحب دی نظم دے چاندہ شاہ انہوں نے لکھے آئے ہر غم شاہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا ایک ایک لفظ دے نال سفر کرے سو انشاءاللہ لطف اندوز سو ہونو دور ہی نہیں ہے علمی دور ہے میڑی عادت دور ہے میں ہمیشہ مولا جاندے ممبرتے کھڑا کوئی اندیچ مائیوب نہیں میں گل کرنے سمجھنا ہونو دور نہیں میں کوشش ہمیشہ کوشش کیتی ہے کہ ایسی مجلس پڑھا سارے رال جائیے لڑاما نہ رالاما کٹھے ہو کر سنے ایسے قصیدے بھی ہیں میں ہونے قصیدہ شروع کرنا چھاڑا مارنے شروع کرنا میں شیزہ قائل ساری زندگی میں لالچ نہیں کیتی بندے ہو تھوٹکے تھے میں لفظ پہنچاونے توڑے تک بلال قاظمی صاحب زندگی میں ایک سلوات پڑھو سی ازازہ قسم ایسے قبلہ مطلع بھائی اے آکر اللہ زندگی صاحب مولا دے بہترین مدہ کیسے تارب دے موت آزمی عظیم نام بادشاہ سونے مدہ خان بلال قاظمی صاحب ہر غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا غم شہ کی غم شہ کی اجازت سے ہر غم شہ کی اجازت سے ساری زندگی سمجھ نہیں ہے ایک ہی ہے ہر غم شہ کی اجازت سے مولا نے زبانہ دیتی ہے اندے زکر چھ بولن واستے اندے دو ہی مطلب ہیں بابا جی اندے دو مطلب ہیں جب میں پہنچا اے جڑی ایک تھا چنگا پردہ پہ دو جہا بار آتن ملنے ایتھے زبان ہوئی بول دیئے جندا بولن میرے مرشد علی نو چنگا لگئے غم شاہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا اگلا مصرہ پڑھا نواز تھے میں پہلا مصرہ پھر دور آ رہے ہیں تاکہ مکمل توجہ ہو جائے غم شاہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کر بلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا غم شاہ کی غم شاہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا ساڑھے ترہے وجہے رات ممبر چھوڑے یا خیر پور میرس ساڑھے ترہے ہیں ساری رات دس سفر کر کے طرح تک لیکن تو سنے مصرہ سنے سنے اور میں نے محسوس نہیں ہو رہا کہ میں سفر کر کے آ رہا اللہ کہے توڑ تاکہ انجی رہو دعا ہی کرسے نہیں کہ سنے جو سنے دے پہے ہو غم شاہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کر بلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا عمل بنیاد پائے گا کعبہ بنائے گا کافی ہے تو ارے سامنے عمل بنیاد پائے گا کعبہ بنائے گا حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی کیوں میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا عمل بنیاد پائے گا کعبہ بنائے گا لشکر کو بھگائے گا آدن شیعہ خون ضائع کریں دیں سڑکان تے روڑ چھڑ دیں ہر سبتالہ کو ڈیمن کیوں دو یہ وجہ تینوں اس خون دی زدہ پتہ ہے آؤ بلال کازمی ساتھ دی زبانی ازاداروں کہوں ہے بس غم شبیر کو دیجے یہ جسے میں لکھاتا ہے اسی کے کام آئے گا عمل بنیاد پائے گا کعبہ بنائے گا لشکر کو بھگائے گا اسی کے کام آئے گا بہت بڑا شیعر بلکہ میں ان جا کھا کہ جنہی نظم میں شروعی ایک شیعر واسطے کی تھی نیازے مولا اور کوئی بولے نہ بولے جیڑا میرے سخی شبیر مولا حسین دا مات نہیں بیٹھے وہ چپ رہے ہی نہیں سکتا نیازے مولا میں پہلے گزارش کی تھی نا کہ الحمدللہ بیت اللہ دا آج جی بھی مولا دا زوار بھی ہیں مولا دا مدہ خان بھی یا زاکر بھی ہیں لیکن جرا سب تو وڈا اپنے کو اوڈا رکھنا وہ اے ہے کہ میں شبیر دا مات می مات می تا چپ رہے ہی نہیں سکتا اڈا وڈا شیعر اٹھا اوہ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر یہ ماتم باد نصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا بسم اللہ اٹھا ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر یہ ماتم باد نصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے و میں محل لا رضا ہے وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے مجھے والی بھی شانے سے بڑی منظور نظر نظرم ہے بڑی پسانے کی تیگہ ہے وہ جس کی رضا ہی خدا کی رضا ہے وہ جس کی رضا ہی خدا کی رضا ہے وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے پدر تیرا قاضم تو بیٹا تکی ہے رضا ہے لکب میں نصب میں علی ہے وہ جس کا تعرف خدا کی رضا ہے مولا رضا ہے مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے اگلے شیر دی تھوڑی جی تشریح تھوڑی جی توضیح کر دا ایک شکاری انڈ ایک سو کے اس شیر دے وچے وہ مولا رضا ہے کڑا خوبصورتی دینا لائے ایک شکاری ہر نیدہ شکار کر کے نشا پر بزارچ داخل ہویا مولا دے زوار بھی بیٹھے ہو بزارچ داخل ہو اتفاق دی گلے سے بزارچ اللہ دی اٹھویں حجت مولا رضا پہلے موجود ہیں ہر نیدہ پہلے تچھوڑ کر کے ٹور دی آئی اچانک نظر پہیے رضا بادشاہ تھے قدم رک گئے وہ شکاری کھچ رہے وہ ٹور نہیں رہی بلکہ اپنی زبان اچھ مولا رضا بادشاہ دنہا کوئی گل کیتی ہے مولا رضا بادشاہ قریب آکے آکے دن شکاری اسنو چھوڑ دے اندہ میں زامن ہوں پوری گل سنسو ہور زیادہ لطفہ سی مولا فرمائنے چھوڑ دے میں مولا دا اللہ کب یہ زامن آہو اے چھوڑ میں زامن ہوں شکاری آدھا یہ ساکھے آکھیا کیا ہے مولا فرمائنے میں امام ابن امام ہا میں حلیدہ پوترہ سائے نہ دیں زبانہ جان دیں یہ ساپنی زبان چاکیا مولا دو دن ہو گئن میرے بچے بھکن اے شکاری میں نے شکار کر کے لائے دو دن تو میرے بچے بھکن مولا تُسا امام ہو میں تو اڑے نلوادہ کر دیں میں اپنے بچیاں کو دودھ پیوا کے سورج گروب ہونے تو پہلے پہلے واپس آئے سا مولا فرمائن چھوڑ میز آمینہ اون امتحانی لوگ سجیوں خبیوں اٹھیں وہ چھوڑ نہ آدھے جو پہن اے نان جان دے آدھے کون پہن چھوڑ آدھے جو پہن والا سی چھوڑ آخر چھوڑ دیتا ہر نہیں لگی گئی انتظار شروع ردیف یاد ہے نا وہ مولا رزا ہر نہیں لگی گئی انتظار شروع ٹائم گزرد آیا وہ وقت آ گیا انہوں سورج گروب وہ بندے قریب انہوں وط بندے اٹھیں وہ بندے جانورے کڑھیں جانوری بلیں بس لگا گیا گھڑی شاید انتظار اجے گل مکی نہیں مولا رزا آباد شاہ مسکرا کے فرمین پچھاوے کھو کیا نظر آئے اس سے ہر نینو ایک شیر گھیر کے لئیان دے شیر اپنی زبان چاہ دے ترکھی ٹور مولا انتظار کھڑے کر دے ہر نی بھج پہی مولا رزا آباد شاہ دے قدمات سار رکھیا شکریہ دا کی تب بندے حیران پریشان شکاری انہ تو زیادہ پریشان مولا فرمین توں کیوں پریشان شکاریہ دے اجے نہ ہوا جانور ہو کے وعدہ وفائی پریشان نہ ہوں آتے کیا کرا مولا رزا آباد شاہ مسکرہ کے فرمین تو انسان ہو کر نہ پہچانا ہم کو بشر کے بشر نے بشر جانا ہم کو یہ ہر نی حل اسے یہ پتا ہے وہ مولا رزا ہے وہ مولا رزا ہے وہ مولا رزا ہے امام حسینباد سے سلامت رکھن ایک حکم پورا کرن لگا جرا سامین دا حکم میں دو چار دوستان دا اور بھی کافی دیر پہلے پڑے ہوئے ہیں چلو اوہ میں توڑی نظر ایک دو شیئر کر گئے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے 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 اسلام بڑے خوش نصیبان میں کہا اللہ نہیں میرے سوچی نہیں اسلام سارے بڑے خوش نصیبان آکھ ساکے دیو غلام آباز ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جنہی گل کی تی ہے یہ نیو کوئی دلیل ہے ہر زمانہ میرے خوش نصیبان میرا حق بن دا نا مٹھے سانسا کینہے خوش نصیبان تینہے خوش نصیبان ہاں بھئی میرے گھر میں چراغ جل دے میرے گھر میں جراغ جرے ہیں آنا جانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ 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 میرے حسین کا ہے جی جگہ ہر بنائے جاتے ہیں جی جگہ ہر بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کو ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے لبیت جو حسین سلامت رہو وست رہو نیاز مولا جس شیر واسطے یہ نظم دا سہارا لے ہوئے کینا دی کیمت دا شیر توزینی تشریح نہیں ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ اوہ بندہ جلدی شیر سے پہنچے گا جندہ یقینے کے رزق امام حسین بھی جوتی دے دھلے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے آج جو کچھ زمی سے اگیتا ہے آج جو کچھ زمی سے اگیتا ہے دانا دانا میرے حسین کیا ہے ماء جو کچھ زمانہ سلامت رہو بست رہو امام حسین پر یہ نوکریاں قبول و منظور فرماؤن میں آکرہ کوئی پہلی دفعہ ملنا ہے اسلام نے اجازت مانکے شیر کی میں دلیا نودسا رتبہ حسین دا 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 کی میں دلیا نودسا ایک سیدھا شروع کیتا ہے اندرچ کام مز کام ہے اتنا ضرور کرے سا جڑا بندہ چوپ کر گیا کو لگا سا لڑا نہیں منت کرنا موڑا ہلا کے پوچھا کسور کیا ہے ایڈا بڑا کسیدھا چوپ بیٹھا ہے یہ تا حق بندہ نودسا مولا حسین دا چاہی کسیدھا سانی کوئی نہیں کوئی نہیں مولا حسین دا ساری دنیا اللہ دی میرے بزرگوں میرے بھائیوں سادات اوزام شاہ جی لا او میں شیرتے آگئے ہیں سانی کوئی نہیں کوئی نہیں مولا حسین دا ساری دنیا اللہ دی اللہ حسین دا ساری دنیا اللہ دی شاہ جی اوہ شیر پڑھنے لگا جن دواز سے میں آکھ ہے کہ میں بندیاں دے کھول تا جا مانگا ضرور پچھنے با سور کے لائے اوہ شیر تاری نظر کرنا چاہنا بھگز حسین دا رکھ کے کفرد پاڑی نہ چڑیا کرے بھگز حسین دا رکھ کے کفرد پاڑی نہ چڑیا کرے بھگز حسین دا رکھ کے کفرد پاڑی نہ چڑیا کرے بھگز حسین دا رکھ کے کفرد پاڑی نہ چڑیا کرے بھگز حسین دا رکھ کے کفرد پاڑی نہ چڑیا کرے سرور بندہ رے آئے گھوڑا حسین دا سرور بندہ رے آئے گھوڑا حسین دا سرور بندہ رے آئے ملکے بھوڑا حیداری گلج مکی نہیں کیا میار سماعت الحمدللہ امام حسین باد شیطان سلامت رکھن اس کا سیدھے دل شیر توزی نہیں تشریح نہیں شیر پڑھنا چانا کی میں بھئی دین سلامت مشکل وچ شبیر نکیتہ سایا 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 دین سلام دہ مشکل وچ شاہر میں کی تاثام کریں ایک دفعہ جلدی بات پھیر پھیر بجا 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 دین سلام دہ مشکل وچ شاہر میں کی تاثام کریں پاک بطول دہ پتر نماز دہیں جو ماہیار ودھایا اللہ بکھن لائی آیا سجدہ حسین دا سجدہ حسین دا اللہ بے گھر لے آیا سجدہ حسین دا اللہ بے گھر لے آیا سجدہ حسین دا اللہ بے گھر لے آیا دین اسلامت مجھکل وچ شبیر نکیتا سایا دین اسلامت مجھکل وچ شبیر نکیتا سایا پاک بطول دا پتر نماز دا انج میں آر ودایا اللہ بے گھر لے آیا سجدہ حسین دا اللہ بے گھر لے آیا سجدہ حسین دا اللہ بے گھر لے آیا 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 ادھراد دا ٹائم ایک سپاہ زندان چاہے تو آڈے تے میڑے چوتھے مولا تے زنجیر ہلائیں حسین دا زخمی بچڑا تیک ادربار چیزید نے سڑے اٹھے میڑے مولا تورنڈا ارادہ کیتا ہے وہ جڑی بھرا دی نسل دی زامنہ بڑھنکے بیٹھی ہے ہی میں صد کے تھی ماں سجاد کینے تیار ہیں یہ میں ہاتھ بدنما پیشی تے پڑھ لے اونا ساکھ ہے بھلا اوجنا دی ہائے لکھ لیا پیشی دا نام آئے توڑے جو نہ اٹھ سک دیا ہی تلیاں ٹیک کے اٹھئے بھر جائیں دا سہارا گین کے اٹھئے بی بی روکیا دی ہائے سجاد ادھرات ویلے بھی پیشیوں دیا ادھرات ویلے بھی پیشیوں دیا رات ود پہ یہ روکیا دی اما بے وارس جو ہائے بی بی فرماندن تیڑے پیو دی لاش تے وادہ کر کے ٹوریم جیتا ہی جی ساں تے لی نسل دی بکا دی زامنہ میں میڈلال جیتا ہی واپس ناول سے یہ تھا ہی کھڑ کے تیڑا انتظار کرے ساں آئین میڈے مولا اس رنگے چھے اٹھارہ سال اس مضمون ہوتاں میں آپ پڑی کھڑا اج میں پڑھ دا پیاں آج اس رنگے چھے نہیں آج تھوڑا بزرگان دے انداز اچھے میں ہی پڑھ دا رہے ہیں میرے استاد محترم پڑھ دا ملک ساجد درجات بلاندن ملک غلام جعفر تیار مولا زندگی کرے وہ اس رنگے چھے موسیح پڑھ دن رہائی واپسی واپسی مدینہ میں آپ بھی انجھے پڑھ دا رہے ہیں لیکن آج تھوڑا جب پچھے بزرگان دے ہیں جو میں بھٹی صاحب بابا امیر شاہ ڈیر علی اے بزرگ بابا نظر جھنڈیر صاحب اے بزرگ جو میں ترتیب دے گئے انہا مضمون ہوں اے تھوڑا جو اس رنگے دے نال میرا اپنا دے لے کیونکہ بہت سوڑا میارے سماتے توڑا اس واسطے دو چار جملے بزرگان دے جیڑے رنگے چھ پڑھ دا رہے ہیں پہلے اس رنگے چھ پڑھ دا رہے ہیں کہ مولا آئین اے ظالم نے کرسی رکھی ہے انجھ اشارہ کر کر سجاد کرسی تے باؤ بہت مسائب ہیں انہا لفظاں دے چھے کرسی دا نام ہے زخمی کان دیوار نا لگی ہے اتھا ایک بزرگان دا بند ہوئی ہے بزرگ پڑھ دیوں نے تے کو شرم نہیں آن دی مولا فرمائے تے کو شرم نہیں آن دی این نجس جگہ تے میکو کرسیاں ڈیندائیں کئیاں اتھا کئی گھنٹے پا بند تھی کے میڈیاں پوپیاں کھڑیاں رہیاں ہاتھ بد کے میں کو بھینہ دی اے سجاد میں بہت ٹھک پئیاں میں کو گھوڑیاں نال بھجیں دے رہیں میڈیاں تلیاں زخم میں تھیں اس رنگچ میں پڑھ دا رہیاں میرے استاد محترم بی ایسا پڑھ دے رہیں درجات بلاندون ملک ساجد پڑھ دے رہاں آجیں انجنی آج تھوڑا جاں تبدیل کر کے بزرگان دے انداز بزرگ پڑھ دے رہاں مولا سجاد فرمایا راترون والے مولا فرمایا اوہ ظالمہ کیوں سڑے آئی بزرگان دے کیوں سڑے آئے ظالمہ دے قیدہ تو رہا کر رہے ہیں سجاد میں رہا کر رہے ہیں دا پیاں سجاد اگر شام چرانہ پسند کریں میں مکان دینا وطن بنجنا پسند کریں سواریاں ڈینا پھر سنو پھر سنو جگر پھٹ دائیں نہ لفظاتیں اگر شام چرانہ پسند کریں مکان ڈینا اگر وطن بنجنا چاہیں سواریاں ڈینا سجاد ہکہ میربانی کر اپنے بابے دا خون ماف کر دیں سنے آئیں لفظ کئی ہاں نہیں سنے آئیں محصل کیوں سجاد ہکہ میربان اپنے بابے دا خون ماف کر رت ود پئیے روندے روندے زمین تے بیگن مولا فرمیدن نے کیس سمجھیا ہی میں اپنے بابے دے خون دا وارسی کلہ ہاں اللہ وارس ہے نانا محمد وارس ہے دادا علی وارس ہے ڈاڑی بطول وارس ہے اوہ ظالمہ اندھے بعد اوہ وارس فپیے جس چودہ سو بونجا میل دے رائے چھے ہک دفعہ نہیں آکیا سجاد میں تھک پہیاں زیادہ نہیں تے اپنے ہک وارس میں فپی نل صلاح ضرور کرے ساں وانجکار فپی نل صلاح ظالمہ دے صلاح کر آئین فپی اماں مبارک ہوئی قیدہ چھوٹ گیاں میں صدقی ہو جاں ہے سجاد بی بی فرمین سجاد مبارک ڈیتی ہے اکبر والے اونو محمد قاسم اببا میرا ویر حسین والے اما والیا کوئی نہیں ظالمہ دے شام چرانا پسند کریں مکان دینا وطن ونجنا پسند کریں سواریاں دینا بس ہکا شرط آزائے میں کوئی اپنے بابے دا یعنی توڑے بھیرا دا ویر دا خون ماف کریں اس لئے تلیاں ٹیک کی اٹھیا لی دی تھی روکیا دیا سجاد ظالم نواق میں جتی ہوئی ہیں میں ہاری ہوئی نہیں میں جتی ہوئی ہاں اگر اپنی مجبوری تو رہا کرنا چاندائیں وطن تیریاں نہیں میڈیاں شرط آئین صدقے صدقے سیدہ دن پھوپی اماں توڑیاں کیڑیاں شرط آئین بی بی آدیاں سجاد ظالم نواق میں ڈی پہلی شرط بشیر مہاری رات واد بی روکیا دنما ناوکرا نو جان دیو بشیر نو جان دیو بی بی آدی رونا غیرت مندہ نام چائے سجاد جڑا میڈی پہلی پہلی پیشی دربارچ ماشکیاں پانی دا چھڑکا کردہ میڈی کان پچھوائے اچھا روکیا دن لی دی دھی کربلائچ بھراما در اللے کو سمجھے تیڑی جتی شام ناویاں صدقے 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 لفظی ہوں دیں جڑے توڑے تک پہنچا ہوں تُو کجا اے دربار کجا اے محول کجا تُو علی دی نفیس دھیئیں شرابیاں دا محولیں تیری جتی شام ناویاں سجاد میڈی پہلی شرط بشیر محاری ٹھیک ہے اممہ دوسری شرط ترائے محمل ٹھیک ہے اممہ تیسری شرط لٹ کر بلا دی ٹھیک ہے اممہ سجاد چوتھی شرط بہتر شہداد سار ٹھیک ہے اممہ شرط آنگھین کے مولا ٹورن بی بی حقل ماری ہے جلدی ناکار ہک دفعوں والا مولا سجاد رات رون والے مولا واپس والن ممبر دیزد دی قسمیں ہیں شاہ جی جتے جتے بھی میں یہ پڑیئے نا آخری شرط میرے حصے دیاں مکانہ ہو گئے ہیں اب ہم سیند ہوئے ہیں اپنے پنجاب ہوئے جتے جتے بھی یہ پنجوی شرط میں پڑیئے پھر اگے جتنا پڑے آئے اضافی پڑے ہیں اے شرط سنو جنا نئی بھی حائے کر سکے نہ ہون تک میری کوشش ہو سی کہ ان دی حائے ضرور نکلا سی یہ پنجوی شرط ہے میں شرطاں پھر گڑو میں نا آگا بشیر مہاری بی بھی شرطاں ڈسیں دکھ رہی ہیں بشیر مہاری ٹھیک ہے اممہ ترائے محمل ٹھیک ہے اممہ لٹ کر بلا دی ٹھیک ہے اممہ بہتر شہدہ دے سار ٹھیک ہے اممہ بی بھی آ دیا میری آخری شرط سون ظالم نوحاک لکھ ڈے وے آج دے بعد عورت جے ڈی وڈی مجرمہ ہوئے کڑیاں نپاوے آج بھی آورت جے ڈی وڈی مجرمہ ہوئے آج دے بعد عورت جے ڈی وڈی مجرمہ ہوئے کڑیاں نپاوے ڈی وڈی دی تیرے حوصلے کوئی عورت کڑیاں نپاوے شرطان گھین کے میڈے مولا آئین و ظالمہ میڈے پھوپیاں دیا ساں جتے ہوئے کہدیاں اگر اپنی رہ اپنی مجبوری تو رہا کرنا چاہنا ہے وہاں تو تیڑیاں نہیں ساڑیاں شرطان ظالم آدھا تیری پھوپی دیاں کیڑیاں شرطان سید رو کے ادن بشیر مہاری آدھا منظور لٹ کر بلا دے لٹ کر بلا دا نام آئے ظالم خبے سجڑے کیا دے تواکو کسے ایک ملک لٹائے ملک ملک دے لوگان کوئی مال کے دھائیں ٹور گیا کوئی مال کے دھائیں ٹور گیا جڑا میں تہیں پہنچائے او مال دے نہ ہاتھ نہ پو ہاتھ نہ پو وہ بزرگ ہے بہت ہاتھ نہ پو خیر نپ 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 بزرگ ہے اللہ حکم حوصلہ میں بسم اللہ کرام جڑا میں تہیں پہنچے اوہ مال دے نہ باکی دی کیمت کیمت دہ نام آئے راتو آدھ پہیہ روندے روندے زمین تے بیگن سید روکے آدھن میڈے بابے دی انگل دہ کیا دے سے میڈی بھیند دے دوران دہ کیا دے سے میڈی مادی چادر دہ کیڑا ملڈے سے صدقے 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 آفرین بھائی بڑی منظوری بڑی روحانیت مجلس میں صدقے ہو اینجا مولا قبول کرے تو اڈے ہنجو اللہ اکبر ظالمہ دائی قیمت لے تیسری شرطوی منظورے چوتھی شرط میڈی پھپھیا دیا عورت جیڈی مجرمہ ہوئے کڑیاں نہ پاوے ادھے نا پیسی لکھ ڈے نا آخری شرط بہتر شعودہ دے سار ہون ظالم ڈے کیا دے بہتر پورے نئی کتر سار ڈے سار اے بزرگانی امین تین سیدہ دن کیا دا سار نا ڈے سے تیرے بابِ حسین دا سار کیا کرے سیں آدھے صندوق اچھ بند کرے سام موجزہ ویکھنا چانا بھیڑتے بھیڑا دا ظالم آدھے میں شام دے بچے بچے تو سنیاں زینب جائی بھیڑ کوئی نہیں ہے حسین یا بھیڑا کوئی نہیں آدھے میں صندوق چرک سام تیری پھوپھی بھرے دربار چاکے سار منگے لگا ونجے تا ڈے ڈے سا آئین پھوپھی دے کول پھوپھی اما ساریاں شرطا منظور اے نہیک شرط نام منظور سجاد کیڑی ظالم آدھے اکتر سار ڈے سام بہتر ون سار نہ ڈے سام بی بی روکی آدھے ہیں سجاد کیندا سار نہ ڈے سی توڑے بھیڑا حسین دا کیا کرے سی ظالم آدھے سندوق چرک سام تیری پھوپھی بھرے دربار چاکے سار منگے لگا ونجے تا ڈے ڈے سام بی بی آدھے ہیں وہ جی آتھ یزید کو اچان بچڑا نہ زینب کو ازماوے اکبر دے پالن والی کو نہ ہا شمی جوش ڈیوہوے سن سن لفظر بی بی آدھے ہیں ساری آدھے ہیں آوے لاشی تھا ایجاز جے بین ڈکھاوے جی میں وطلوٹ رہی آئے نال میں ڈے یوں میں شام چوبا پس میں صدقے تھی ماں صرف توڑی محبت واسے زیادہ پڑ گیا توڑی محبت واسے دو منٹ مانگ دا مکگین قیدہ مل گئے سترائے محمل جڑے سید بیٹھو آکسہ دو غلام باس ترائے پڑے نی ترائے گھن کے آیا ہی گھن کے ترونجہ یا ستونجہ نہ آیا ترائے کھڑ پا دل دکھے تا ماں فیڈ وائے سوار بچے ہی ترائے محمل آگے میں یادرانا سوار سوار ہو گئے ٹورائے پھوپھی دے محمل دے کول ہاتھ جوڑ کے آدے پھوپھی اممہ ایتھو دو رستے ویدن ایک سیدہ مدینہ ایک کربلا تو مدینہ پھوپھی اممہ حکم کرو کیڑے رستے ونجھنائے جیڑے ویلے رات رون والے پچھے اممہ کیڑے رستے ونجھنائے پچھلے ماں ملتوں آواز آئیے سین پتر کو آنکھو کوئی ایسا رستہ اختیار کرے جس رستے چھ میڑی ماں سوما دی کبر اوہ میں دینوں ضرور ملنے صدقے ہاتھ جوڑ گن میں ڈے امام دیا مہ جی میں توڑا حکم مکت سرجیا کافلہ لے کے غریباں والے کبرستان آئے مسافروں والے کبرستان آئے مہی میں پڑھ دا رانا پہلے اٹھ گوڑی لائیے ڈو جے اٹھ گوڑی لائیے تری جے اٹھ جن گوڑی نہیں لائیے سغر دی ماں پہلے زمین تے آگے بی بی ہے کلمہ آر کیا دی ہے سجادی کہتھا ہی میڑی رول موئی بھی دی کبر مہ دا ہتناب کے بھینڈ دی کبر تے گھننا ہے اما اے ہی ماں سوما دی کبر چھوٹیاں دیاں لے سر چاوے نہ کبر دی سران دی بیٹھئے نہ پوان دی بیٹھئے بلکہ جی میں ماں ور رات کو بستر تے گھن کے چھوٹیاں دیاں نو سمجین ہی میں کبر دے نا لیٹ گئی ہے سجاد کبر پہ راکیا دیے جاگیاں ماں ملنائی سادیاں کہ دا چھوٹیاں تے نا لیٹھیاں نیت پوچھنیاں میں زنجیر کڑنا لہ سن ساڑے زنجیر لہ گئے ماں وطن تیارے ہلیے ننی جائی کبر کبر وچوں وازیم آج زنجیر لہ گئے نیت سجاد کے تھے بندہ ہووے شیاتے نہ لفظاتے ماتم نہ کریں اللہ اکبر سجاد کے تھے اس میں لے بی بی حقل ماری ہیں سجاد جلدیاں بھیڑ پیسے ڈین دیئے حالت کیڑی ہیں جناب سجاد تور دیاں دیں دامن دیں نا لکای شے کھول دیاں در بی بی پوچھے آج سجاد بھیڑی آج زنجیر لیاں دیں فتہ آبید شکر بھیرا شکریہ دے کرنے